درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمدی وعالی سیدنا و مولانا محمدی مباری وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گیارمشریف کی نسبت سے یہ محفل عیسیٰ علیہ سواب کے لیے مقرر کی گئی ہے جناب مرہوم اسماعیل صاحب اور ان کے دیگران برادران جو ان سے قبل دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے عیسیٰ علیہ سواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مرہومین کے گناہ سغائر قبائر کو معاف فرمائے اور مغفرت فرما کر درجات کو بلند فرمائے بالخصوص مولا سب کو جنت الفردوس میں على مقام عطا فرمائے عیسیٰ علیہ سواب کے لیے یہ محفل مناقع کی گئی ہے ہم عیسیٰ علیہ سواب کرتے ہیں قرآن خانی کرتے ہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ سواب ہے کوئی بھی ذکر و اذکار کر کے ہم اپنے مرہوم یا مرہومہ کو اس کا سواب بخشتے ہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ سواب ہے ہم جب بھی فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی عیسیٰ علیہ سواب ہے گیارمی کرتے ہیں تو یہ بھی ایک عیسال سواب ہے ہم یہاں محفل سجا کر کے بیٹھے ہیں تو یہ بھی ایک عیسال سواب ہے اچھا عیسال سواب کا مطلب کیا ہوتا ہے عیسال کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا عیسال معنی پہنچانا اور سواب معنی اچھے کام کا بدلہ اچھے کام کا بدلہ پہنچانا کس کو یعنی ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کی گئی نات و منقوت پڑی گئی ہم آخر میں پھر اسی کو عیسال کریں گے کس کو جن مرہومین کے عیسال سواب کے لیے محفل منقبت کی گئی ہے اچھا ٹھیک ہے ہم اس کو عیسال کریں گے سواب پہنچائیں گے اپنے مرہومین کو تو جب ہم سواب اپنے مرہومین کو پہنچائیں گے تو ان کو فائدہ کیا گیا عیسال سواب جو ہم کرتے ہیں کیا ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے کیا ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آئیے جو میں نے قرآن عظیم کے آیت کریمہ تلاوت کی ہے میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے جو موضوع کا اختتام کیا ہے میں انشاءاللہ اس پر بعد میں بولوں گا پہلے جس مقصد سے یہ محفل کا انعقاد کیا ہے عیسال سواب کیلئے تو پہلے اس مقصد کو سمات فرمالیں آئیے حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے مرہومین کے لئے عیسال سواب کرتے ہیں فاتحہ کرتے ہیں قرآن پڑھ کر ان کو بخشتے ہیں دروشری پڑھ کر ان کو بخشتے ہیں اور جب بخشتے ہیں تو کیا ان کو کوئی فائدہ بھی پہنچتا ہے ان کو کوئی اس کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے تو آئیے حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل میت في قبره الا یشبه الغریق المتحبب ینتظر دعوتا من اب او ام او اخ او ولد او صدیق سطح فایدہ لحقته كانت احب الیه من الدنیا وما فيها وان اللہ لیدخل على اہل القبور من دغائی اہل البر امثال الجبال وَإِنَّا حَدِيَةَ الْإِحْيَاءِ لِلْأَمْوَادِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ وَالصَّدَةَ طُعَانِهُمْ محبت سے کہیں سبحان اللہ اور مچل کر کہیں محبت سے سبحان اللہ یہ میری تقریر نہیں ہے ہم سب کے پیارے نبی کی تقریر ہے یہ ہم سب کے پیارے نبی کی تقریر ہے اب اپنی بولی میں اپنی زبان میں حدیث پاک کا ترجمہ ملائزہ فرمائے صحابہ اکرام کی محفل سجی ہوئی ہے میرے آقا ممبر پر جلوہ افروز ہو کر کے تقریر فرما رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں اے میرے غلاموں میت کی قبر میں مثال دوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں اے میرے غلاموں جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے جب تم میں سے کسی کی روح ہو جسم سے جدہ ہو جاتی ہے جب تم میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جب تم میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور تم اسے قبر کے حوالے کر کے آ جاتے ہو قبر میں سلا کر کے آ جاتے ہو قبر میں لٹا کر کے آ جاتے ہو قبر میں تفن کر کے آ جاتے ہو تو اے میرے غلاموں کیا تم جانتے ہو کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کی حالت کیسی ہوتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں سنو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جس کو تم قبر میں سلا کر کے آگئے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو جیسے کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو پھر وہ مدد کے لیے لوگوں کو پکار رہا ہو مجھے بچاؤ میری جان بچاؤ مجھے بچاؤ میری جان بچاؤ میرے آقا فرماتے ہیں یہی کیفیت اس کی بھی ہوتی ہے جسے تم قبر میں سلا کر کے آگئے ہو جسے تم قبر میں تفن کر کے آگئے ہو میرے آقا فرماتے ہیں قبر میں وہ بھی انتظار کرتا رہتا ہے یا رسول اللہ کس چیز کا انتظار کرتا رہتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ کسی اور چیز کا نہیں وہ فقط تمہاری دعاوں کا انتظار کرتا رہتا ہے وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب میرا باپ میرے لیے بکشش کی دعا کرے گا یا کب میرا بیٹا میرے لیے بکشش کی دعا کرے گا یا کب میرا بہن میرے لیے بکشش کی دعا کرے گا یا کب میرا بھائی میرے لیے بکشش کی دعا کرے گا یا کب میرا پڑوسی میرے لیے بکشش کی دعا کرے گا یا کب میرا دوست میرے لیے بخشش کی دعا کرے گا یا کب میرا رشتہ دار میرے لیے بخشش کی دعا کرے گا یا رسول اللہ اگر کوئی دعا کر دے تو اسے کیا ملتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں فائدہ اللہ اتتہو کانتہ حبہ الیہی منت دنیا و مافیہ جب تم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہو بخشش کی دعا کرتے ہو اور جب وہ دعا اس کو پہنچتی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے وہ دعا اس کے لیے تنی قیمتی ہوتی ہے یعنی وہ دعا جب اس کو پہنچتی ہے تو تمام دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے جب وہ دعا اسے پہنچتی ہے وہ دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے اور وہ اتنی محبوب کیوں نہ ہو میرے آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهُ لَيُدْخِلَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ میں اُدْعَائِ اَحْلِ الْبَرِّ اَمْثَالَ یہ لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں مغبرت کی دعا کرتے ہیں اور جب وہ دعا اسے پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے اس کی قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے پھر وہ صاحبِ قبر پوچھتا ہے رب کی بارگاہ میں مِنْ اَيْنَ لِيْحَازَا مولا میری قبر یہ نور سے منور کیسے ہو گئی میری قبر یہ نور سے روشن کیسے ہو گئی جواب ملتا ہے بے استغفاری ابی کلک او بے استغفاری امی کلک او بے استغفاری اخی کلک او بے استغفاری ولد کلک او بے استغفاری صدیتی کلک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب ملتا ہے کہ آج تیرے باپ نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے یا آج تیری ماں نے تیرے لیے بکشش کی دعا کی ہے یا آج تیرے بھائی نے تیرے لیے بکشش کی دعا کی ہے یا آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے بکشش کی دعا کی ہے یا آج تیرے فلاں رشتہ دار میں تیرے لیے بکشش کی دعا کی ہے یا آج تیرے فلاں پڑوسی نے تیرے لیے بکشش کی دعا کی ہے یا آج تیرے فلاں دوست میں تیرے لیے بکشش کی دعا کی ہے اس کی دعا کے صدقوں میں اللہ نے تیری قبر کو نور سے منور فرما دیا لیکن شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا بھی ہو مومن اور جس کے لیے دعا کی جائے وہ بھی ہو مومن تو قبر میں نور ہی نور مرنے والا بھی ہو مومن دعا کرنے والا بھی ہو مومن تو قبر میں نور ہی نور اور دونوں میں سے ایک بھی پد عقیدہ ہے تو ایک قرآن نہیں ایک کروڑ قرآن پڑھ کر کے بخش دے تب بھی کوئی فائدہ نہیں لیکن قربان جائیں اپنی قسمت پر دنیا میں اپنی شکلیں بھی دیکھو اور ان کی شکلیں بھی دیکھو مرنے کے بعد اپنی قبریں بھی دیکھو اور ان کی قبریں بھی دیکھو دنیا میں جب دیکھو اپنی شکلیں دیکھو جب سنی کی شکل دیکھو اہل سنت کی شکل دیکھو تو چہرے پر نور ہی نور اس کی شکل دیکھو تو چہرے پر گھور ہی گھور یہ تو دنیا کا حال ہے اور جب مر کر کے قبر میں چلا جائے تو سننی کی قبر پہ پھول ہی پول اور اس کی قبر پہ پھول ہی یہ قسمت کی بات لیکن دعا وہ اسی کے لئے کام آتی ہے کہ مرنے والا بھی ہو مومن اور دعا کرنے والا بھی ہو مومن تو قبر میں نور ہی نور اور پھر میرے نبی فرماتے ہیں آنگے وَإِنَّا حَدِيَةَ لِحْيَاءِ لِلْأَمُوَاتِ الْاستِغْفَارُ لَهُمْ وَالصَّدَقَةُ عَنُهُمْ ہمیں دنیا میں کسی سے محبت ہے کسی سے پیار ہے چاہے ہمارا باپ ہو ہماری ماں ہو ہمارا بیٹا ہو ہمارا بھائی ہو ہمارا دوست ہو ہمارا کوئی بھی عزیز ہو کوئی بھی رشتدار ہو تو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم اس خوشی کے موقع پر یہ کوشش کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق کہ اسے کوئی ایسا تحفہ دیں جس سے وہ ہمارا عزیز خوش ہو جائے وہ لیے کوشش کرتے نہیں کرتے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی بھی عزیز ہے جس سے ہمیں بڑی محبت ہے تو ہم ایسا تحفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ ہمارا عزیز خوش ہو جائے لیکن وہی عزیز ہمارا دنیا سے چلا گیا بڑی محبت تھی ہمیں چاہے ہمارا باپ ہو ہماری ماں ہو ہماری بہن ہو ہمارا بھائی ہو بیٹا ہو دوست ہو کوئی بھی ہو ہمیں بڑی محبت تھی جب بھی کوئی موقع آتا تھا خوشی کا ہم اس کو اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا تحفہ دینے کی کوشش کیا کرتے تھے یا رسول اللہ ہمیں بڑی محبت تھی وہی عزیز ہمارا دنیا سے چلا گیا ہے ہم کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں کیا دیں میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لئے مغفرت کی دعا کر دو اس کے لئے مغفرت کی دعا کر دو اور اگر کچھ اللہ نے دیا ہے جو بھی تمہاری حیثیت ہے صدقہ کر سکتے ہو تو اس کی جانب سے صدقہ کر دو یہ تمہاری طرف سے اس کے لئے سب سے بہترین تحفہ ہو اور صدقہ کتنا بڑا تحفہ ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے میں ایک حدیثے پاک پڑھ کر سناتا ہوں آپ تیار ہیں ہاتھ اٹھا کر سکتے ہیں یا رسول اللہ مشکا شریف باب و فضل الصدقہ صفحہ نمبر 170 سطحہ نمبر 678 910 عن عنس ابن مالک ندی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الارض جعلت تمید فخلق الجبال فقال بها علیہ فاستقرت فعجبت الملائکة من شدت الجبال فقالوا يا رب حل من خلقك شئئن اشد من الجبال قال نعم الحدید فقالوا يا رب حل من خلقك شئئن اشد من الحدید قال نعم النار قالوا يا رب حدیث پاک کا ترجمہ سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں محفل سجی ہوئی ہے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا ممبر پر جلوہ گر ہیں تقریر فرما رہے ہیں میرے آقا نے اشاہت فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اے میرے پیارے صحابہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پانی پر پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگے زمین کاپنے لگی زمین تھر تھرانے لگی فخلق اللہ الجبالہ فقال ابیہ علیہا فستقرر جب زمین ہلنے لگی جب زمین تھر تھرانے لگی جب زمین کاپنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر اور پہاڑوں کو میخ بنا کر کے زمین پر گاڑ دیا فستقرر زمین پہر گئی زمین نے ہلنا بند کر دیا زمین نے کاپنا بند کر دیا زمین نے تھر تھرانا بند کر دیا پہاڑوں کی طاقت جب فرشتوں نے دیکھی تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا فقالو یاربی حل من خلقی کشے ان اشدوں من الجبال اے پروردگار اے ہمارے رب کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو پہاڑوں پر پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہو جو پہاڑوں پر بھی غالب آ جائے تو میرے آقا نشات فرمایا نام ہاں ایسی بھی چیز ہے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے جو پہاڑوں پر غالب آ جائے ایسی بھی چیز ہے میرے آقا نے فرمایا وہ لوہا ہے جو پہاڑوں پر بھی غالب آ جائے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے قابل یاربی حل من خلقی کشے ان اشد من الحدید فرشتوں نے پھر عرض کیا اے پروردگار کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہو جس پر جو لوہے پر بھی غالب آ جائے قابل نام النار رب نے اشاد فرمایا ہاں ایسی بھی چیز ہے جو لوہے پر غالب آ جائے جو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے اشاد فرمایا وہ آگ ہے جو لوہے کو پھگلا دیتی ہے قابل یاربی حل من خلقی کشے ان اشد من النار فرشتوں نے پھر عرض کیا اے پروردگار کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہو جو آگ پر بھی غالب آ جائے قابل نام النار رب کائنات نے اشاد فرمایا ہاں ایسی بھی چیز ہے جو آگ پر بھی غالب آ جائے وہ پانی ہے جو کہ آگ کو بجھا دیتا ہے قابل یاربی وقابل یاربی حل من خلقی کشے ان اشد من النار فرشتوں نے پھر عرض کیا اے پروردگار کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز ایسی بھی ہے کوئی چیز ایسی بھی ہے جو پانی پر بھی غالب آ جائے جو پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہو رب نے شاہد فرمایا نام ہاں ایسی بھی چیز ہے ارریخ وہ ہوا ہے جو پانی کو بھی بہا لے جاتی ہے قابل یاربی حل من خلقی کشے ان اشد من النار فرشتوں نے پھر عرض کیا اے پروردگار کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہو آلہ نام ابن آدم تصدق اب صدقت ان پہ یمین ہے یقفی حامل شمالی میرے رب نے ارشاد فرمایا ہاں ایسی بھی چیز ہے جو پہاڑوں پر بھی غالب ہے لوہے پر بھی غالب ہے آگ پر بھی غالب ہے پانی پر بھی غالب ہے ہوا پر بھی غالب ہے وہ کیا ہے میرا رب فرماتا ہے وہ میرے بندے کا وہ صدقہ ہے جو داہنے ہاتھ سے کرے تو بائے ہاتھ کو خبر نہ ہو وہ میرے بندے کا ایسا صدقہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کرے تو بائے ہاتھ کو خبر نہ ہو وہ صدقہ بلاؤں کو بھی ڈال دیا کرتا ہے مصیبتوں کو بھی ڈال دیا کرتا ہے اور دوسری روایت میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے لیکن یہ صدقہ کونسا ہوتا ہے یہ وہ صدقہ وہ ہوتا ہے کہ بس میں جانوں اور میرا رب جانے بس میں جانوں اور میرا رب جانے ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم سو روپی مسجد میں دیتے ہیں تو جب تک اس کا اعلان نہ ہو پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے اگر دو کا اعلان ہو گیا اور ایک کا نہیں ہوا پریشان ہے بھئی میرے پیسے میں کیا کمی تھی کیا وہ چلنے والا نہیں تھا بھئی اس کا اعلان کیوں نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں کوئی کام کرو تو ایسے کرو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب ضرور دیکھ تو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے لیکن وہ صدقہ دکھاوے کے لیے نہیں ہو فقط اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلو تو صدقہ کر کے نکلو مصیبت آنے والی ہوگی ٹل جائے گی بڑی مصیبت ہوگی تو چھوٹی مصیبت میں بتا جائے گی صدقہ اتنی بڑی چیز ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی زندگی میں اپنے طرف سے مثال کے طور پر ایک روپیہ صدقہ کرنا اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کی طرف سے کوئی ایک ہزار روپے صدقہ کرے تو وہ ایک روپیہ کی فضیلت اس ایک ہزار روپے پر زیادہ ہے جو خود اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو صدقہ کیا کریں صدقہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں اللہ کے گھر میں کھرچ کریں یہ وہ صدقہ ہے جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے کیونکہ مسجد قیامت تک قائم رہے گی اور انشاءاللہ قیامت تک اسے ثباب ملتا ہے یہ صدقہ ہے تو مرنے والوں کے لیے ان کے کیونکہ ان کا عمل سے تعلق تو کٹ گیا نماز نہیں پڑ سکتے روزہ نہیں رکھ سکتے کوئی نیک کام وہ خود نہیں کر سکتے بس جو ان کے پیچھے دوست و حباب ہیں رشتہ دار ہیں وہ فقط ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور اپنا پڑا ہوا جو بھی ذکر ہو ذکر کیا ہوا ہو قرآن پڑا ہوا ہو یا جو بھی عبادت کی ہوئی ہو اس کا ثواب اپنے اس مرہوم کو پہنچا سکتے ہیں اور ہو سکے تو اپنی طرف سے جو بھی حیثیت ہو اس کی طرف سے صدقہ کریں حضرت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا وہ کوئی وسیعت کرتی ہیں شاید لیکن وسیعت کر نہ سکیں حضور اب میں ان کے پیچھے کیا کروں تو اس وقت پانی کی بڑی قلت رہا کرتی تھی اور کونوں کا احتمام کیا جاتا تھا حضور نے فرمایا اپنی ماں کی طرف سے کونوں خدوا دوں لوگ سیراب ہوتے رہیں گے تمہاری ماں کو ثواب ملتا رہے ہیں تو اپنے مرہوم کے لیے اسالے ثواب اسی کو کہتے ہیں مغفرت کی دعا کریں قرآن پڑھ کر کے ان کو بخش دیں